عطا فرما اور مرنے کے بعد جنت عطا فرما اور جنت میں میرا رفیق بنا دے اب حضور اللہ علیہ السلام نے یہ دعا کی اور اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی وحد صحابی رسول ہیں کہ جن کے باق میں خجوروں کو دو بار پھل لگتا تھا ایک سال میں حالانکہ معمول کہت جس طرح عام کا اب ہمارا ہے تو سال میں کتنے پھل لگتے ہیں ایک انگور کا ہے ایک اس طرح خجور ہے ایک مدینہ پارک میں بھی ایسے ہی ہے کہ حجور کو پھل لگتا ہے ایک بار لیکن حضور اللہ علیہ السلام کی دعاوں کا سمر تھا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی کے باق کو سال میں دو بار پھل لگتا تھا دعا کس نے کی دی کملی والے میں جان میں مال میں اولاد میں ایمان میں برکتیں عطا فرما مرنے کے بعد جنت عطا فرما اور جنت میں میرا رفیق بنا دے مال میں برکتہ آپ نے سن لی کہ سال میں دو بار پھل لگ رہے پھر اللہ نے جان میں اولاد میں برکتیں جب عطا فرمائیں تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی کو اللہ رب العزت بنے سو کے قریب نواسے نواسیاں پوتے پڑھ پوتیاں دیا یعنی آپ نے اپنے زندگی میں اتنا بڑا خاندان جو آپ دیکھا بیٹوں سے نوازا پھر ان کی اولادیں ہوئیں بیٹیوں کی اولادیں ہوئیں تو وہ جو کمبہ ہے جو آپ سے نسل چلی وہ سو کے اوپر مشتمل ہو گیا اور اللہ رب العزت نے عمر کے اندر بھی اتنی برکت دی کہ آپ نے ننانوے سال عمر پائی اور ہوش و حواس کے ساتھ صحت کے ساتھ تو آپ اپنی عمر کے آخری ایام میں اکثر یہ بات فرماتے تھے کہ جس رب نے میرے کملی والے کی دعاوں کو میرے حق میں قبول کیا ہے وہ اس دعا کے آخری حصے کو بھی قبول کرے گا یعنی یہ ساری دعائیں کیا تھیں ان کا تعلق اس دنیا کے ساتھ تھا جان میں مال میں اولاد میں عزت میں برکتیں ادا فرما تو دعا کا آخر حصہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد جنت ادا فرما اور جنت میں میرا رفیق بنا دیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کی تو آپ یہی بات کہتے تھے کہ انشاءاللہ جس میرے رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اول دعاوں یعنی دعا کے جو اول حصے ہیں ان کو قبول کیا ہے تو دعا کے آخر پہ جو اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں بھی مجھے ایسی رفیق بنائے گا جیسے دنیا میں رفیق بنایا ہوئے تو اللہ علیہ وسلم ارز کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم کام ایسا کریں کوئی جس سے حضور علیہ وسلم کے ہاتھ ہمارے لیے دعا رحمت کے لیے اٹھے جائیں تو وہ میں نے شروع میں بکیا ہے کہ دو ہی کام ہیں ایک تو یہ ہے کہ حضور علیہ وسلم کی امت کے لیے امت کی بھلائی کے لیے کوئی کام کر دیں اصلاح کا کوئی کام کر دیں دین کی اشار کا کوئی کام کر دیں لوگ جو گمراہ ہو رہے ہیں ان کو دین پر لے کر آئیں جو حضور علیہ وسلم کی سنتوں سے لوگ دور ہو رہے ہیں انہیں سنتوں پر لے کر آئیں جو حضور علیہ وسلم کی غلامی سے نکل رہے ہیں ان کو غلامی میں لے کر آئیں یعنی دین کی طرف لے کر آئیں ایک تو یہ کام ہے بے تہاشا شعبے ہیں امت کی بلائی کے لئے تو ایک منہ مثال یہ کام کرے اور اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے یا ہم ایسے محول کے اندر رہ رہے ہیں کہ یہ کام ممکن نہیں ہے یا مجھے یہ کام کرنا نہیں آتا میرے پاس علم نہیں ہے میرے پاس علم نہیں ہے تو پھر کیا ہے تو گھر بیٹے جہاں بھی ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے وضو بغیر وضو پاکی نپاکی کوئی قید نہیں ہے جس طرح تو اپنے لئے دنیا مانگتا ہے تڑپ کے یا ایسے تو اپنے لئے دنیا رو روک کے کرلا کرلا کے تڑپ تڑپ کے مانگتا ہے وظیفے پڑھ پڑھ کے مانگتا ہے پتہ نہیں کس طرح کی طریق تڑپ ہوتی ہے میں کہتا ہوں اس تڑپ کا سوہ حصہ بھی تو لگا دے حضور علیہ السلام کی امت کی بخشش کے لئے کہ اللہ سے بخشش مانگنا شروع کر دے تب بھی تو حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا اور اگر آپ جس طرح اپنے لئے دنیا مانگتے ہیں یا اپنے لئے دعائیں مانگتے ہیں ایسے ہی آپ دعائیں ہوئے وہ حضور علیہ السلام کی امت کی بخشش کے لئے مانگنا شروع کر دے پھر اللہ بلے تجھے اللہ سے دنیا نہیں مانگنی پڑے گی پھر کملی والے نے تیرے لئے ہاتھ اٹھا دیئے تو تیری پانچوں کی سرکڑائی میں ہوگا پھر پرشانیاں پرشانیاں نہیں رہے گی جادو جادو نہیں رہے گا بیماریاں بیماریاں نہیں رہے گی گھر کے اندر تکلیفیں ہیں کاروبار کی پرشانیاں ہیں جس طرح کبھی مسائل ہیں جب حضور علیہ السلام کی توجہ ہو جائے گی اللہ کی رحمت ہو جائے گی پھر انشاءاللہ عزیز کوئی مسائل نہیں رہ جاتے ہم ایک ایک مسئلہ اللہ سے حل کرواتے رہیں گے ایک مسئلہ حل کروائیں گے اس کا مسئلہ جنمہ لے لیگا ساری زندگی یہ دھندہ چلتا رہے گا لیکن اگر تو حضور علیہ السلام کی امت کی بخشش کی دعائیں شروع کر دیتا ہے حضور علیہ السلام کی امت کے لیے بخشش کی دعائیں شروع کر دیتا ہے تو تیرے لیے حضور دعائیں شروع کر دیں گے تو جس کے لیے حضور علیہ السلام نے ایک بار ہاتھ اٹھا دیا تو اس کی نسلیں سمر جاتی ہیں تو تیرے لیے تو ہر پل دعائیں ہوں گے کیوں تو حضور علیہ السلام کی امت کی بخشش کے لیے دعا ہر پل کر رہا ہے تو کملی والے بھی تیرے لیے ہر پل دعا کریں گے کیوں دعا کے بدلے دعا یہ اصول ہے تو حضور علیہ السلام اپنے پر کوئی احسان نہیں رکھیں گے جو تو امت کے لیے دعائیں کرے گا حضور علیہ السلام تیرے لیے دعائیں کرتے جائیں گے تو اللہ لو ارزت کرنا میں یہ چاہتا ہوں اگر آپ میں سے وہ یہ چاہتا ہے کہ سرکار علیہ السلام میرے لیے دعائیں رحمت کر دیں تو پھر حضور علیہ السلام کی امت کے لیے بخشش کی دعا شروع کر دیں اور وہ دعا کیسے کرنی ہے کوئی وقت نہیں ہے کوئی تداد نہیں ہے بات ہے خلوص کی اور میں نے کہی بھی ہے کہ جس طرح اپنی ذات کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے اپنی آل اولاد کے لیے اپنے کاروبار کے لیے اللہ سے تڑک کے مانگتے ہو ایسے خلوص اخلاص اور محبت کے ساتھ حضور کی امت کے لیے دعائیں کرو انشاءاللہ اور اسے پھر تجھے اپنے لیے مانگنا نہیں پڑے گا تو حضور علیہ السلام کی امت کی بخشش کے لیے رونا شروع کر دیں پھر تجھے دنیا کے لیے رونا اور تڑپنا نہیں پڑے گا اور دعا کیا کرنی ہے اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ عمل کو توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے یہ عمل جو ہے دو دعائیں ہیں اللہم مغفر لی امت اللہم مغفر لی امت یہ دعائیں بخشش ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں رحمت ہے یہ دو دعائیں ہو گئیں میں نے ابھی تک جتنی بات آپ کے سامنے رکھی ہے وہ کیا رکھی تھی کہ حضور کی امت کے لیے دعا کرنی ہے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آگیا اس میں پاک آگیا تو اب ہمارے لیے کیا ہے واجب ہو گیا کہ ہم اس کے ساتھ درود پڑیں عمل ہے محض اتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بخشش کی دعا کرنا عمل اتنا ہے لیکن جب نام حضور کا آگیا تو اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کیے بغیر رہ نہیں سکتے کیونکہ اللہ کا حکم ہے تو اب ہمارے اوپر جب ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پاک لیا تو ہمارے پر واجب ہو گیا کہ ہم آپ کے لیے بھی دعا کریں تو یوں یہاں آکے جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے یا دعا کریں گے امت کی بخشش کے لیے جس طرح میں آپ کو سکھا رہا ہوں تو آپ کو ہر صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعائے رحمت کرنے پڑے گی بات ہم نے شروع کی تھی ایک دعا سے لیکن نیشہ آکے کتنی دعائیں بن جائیں گی دو تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ امت کے لیے دعا کریں گے حضور آپ کے لیے دعا کریں گے یہاں تو آپ حضور کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں امت کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کیسے خلوص والے دعائیں ہوں گی آپ کے لیے کیسے محبت والے دعائیں ہوں گی ان کی قبولیت میں کوئی شک رہ جائے گا تو یوں اللہم مغفر لی امت اللہم مغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا حصہ جو ہے یہ بخشش کی دعا ہے دعائیں مغفرت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں رحمت ہیں پہلے امت کے لیے دعا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا ہے اور امت کے لیے بخشش یا مغفرت کی دعا ہے تو یوں یہ عمل دو دعاؤں کا مجموعہ ہے جب تُو یہ دو دعائیں جوڑ کے کرے گا تو تجھے بھی دو عنام ملے گے اللہ دنیا بھی بنا دے گا اللہ آخرت بھی بنا دے گا صرف دنیا نہیں ملے گی دو دعاؤں کی بدولت اللہ دنیا بھی عطا کرے گا اور اللہ آخرت بھی عطا کرے گا اللہم مغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کافی بار دور آیا ہیں اگر ساؤنڈ کی وجہ سے آواز صاف نہ آ رہی ہو تو میں انشاءاللہ ان کو کہوں گا سوشل میڈیا والا غبی وہ اس کے اندر اس کو ایڈیٹنگ کے اندر شامل کر دیں شاید آپ نے پریشان یہ ہوگا نہیں اللہم مغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت صاحب یہ کس وقت پڑھنی ہے اللہ سے اپنے لئے دنیا کس وقت مانگتا ہے حضرت صاحب یہ کتنی بار پڑھنی ہے اپنے لئے دنیا جو ہے کتنی بار مانگتا ہے کتنی بار مانگتا ہے کس وقت مانگتا ہے بس کل تک یہ بات سننے سے پہلے تاگی جب جب اپنے لیے دعائیں کر رہا تھا اب تب تب حضور کے لیے حضور کی امت کے لیے دعا کر رہا ہے اور کیسے کر رہی ہے جیسے اپنے لیے رو رو کے کرتا تھا تڑپ تڑپ کے کرتا تھا سجدے میں جا کے کرتا تھا راتوں کو اٹھ کے کرتا تھا وظیفے پڑھ کے کرتا تھا اسی خلوص کے ساتھ اسی اخلاص کے ساتھ میں نے آپ نے کرنا ہے کہ جتنا آپ کو اللہ اس کے رسول سے پیار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے تو پھر اتنی زیادہ دعا کرو دین رات کرو دین رات کرو اللہم مغفر لئے امہ دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے اللہ مغفر لی امہ دی اہلا اپنے محبوب کی امہ کو بخش دے اس کی مغفر فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت ہو اللہ کی حضور علیہ السلام کے اوپر یہ دو دعاوں کا ترجمہ موٹا موٹا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اس کو محض ہم نے توتوں کی طرح وہ کوئی وسالے والا وزیفہ نہیں بنا لینا یہ دعا ہے جب آپ مانگ رہے ہوں آپ کے اوپر رکت اس کی کوئی تداد نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کہی آپ نے پانچ سو بار پوری کرنی ہے اور بس آپ آنکھیں بند کر کے لگیں اللہمہ فلی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ایک دیہان جو ہے یا نظر جو ہے وہ گھڑی کی طرف ہے کہ آدھے گھنٹے میں یہ مکمل ہو جائے یا پندرہ گھنٹ میں یہ مکمل ہو جائے دعا کے اندر تو دیہان چاہیے کیا چاہیے دیہان چاہیے بس جس وقت تیرا دعا کے اندر دیہان آگیا دیہان کے ساتھ انہیں اللہ سے ماننا شروع کر لیا تو سمجھ نہیں اگر تیرا دیہان ہوا ادھر کملی والے کا دیہان ہو جائے گا تیرے دیہان سے پتہ نہیں بات بننی ہے کہ نہیں بننی حضور نے تبجیو فرماری تکرم ہو کے رہے گا بات بن کے رہے گی بگڑی سمجھ کے رہے گی انشاءاللہ تو اس لیے جب تک رکت نہ آجے جرجری نہ آجے کیف کی قیفیت تاریح نہ ہو جائے آنکھوں سے آنسو نہ آجیں ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھائے بغیر دل ہی دل میں لیٹ کے بیٹھ کے جس حال کے بھی اندر ہیں نماز پڑھئے نماز کے بعد بیٹھ جائیں تحجد کے لیے اٹھیں اس کو بیٹھ جائیں فجر کی نماز سنتے پڑھ کے بیٹھیں وہ ابھی فرضوں میں وقت ہے اس کے دوران مانگ کریں بعد نمازیں مغرب مانگیں کھانے کے بعد مانگیں سفر کے اندر ہیں وہاں مانگیں کوئی مریض ہے اس کی عیادت کرنے کے لیے وہاں مانگیں قبرستان ہے وہاں مانگیں حالت سفر کے اندر ہیں مسافر آپ ہیں تب مانگیں جس بھی حال کے اندر ہیں اللہ